بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سباکہ موز واقعہ پیش کروں گی جس میں حافظ قرآن لڑکی کے اوپر کیسے تحمت لگا کر اس کو بدنام کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی بدگمانی دور کی اور اس کے لئے پیار محبت پیدا کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہدایت ملی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان واقعہ تھا ایک دیندار اور عقیدت مند لڑکی امینہ رہتی تھی چھوٹی عمر سے ہی امینہ نے قرآن سے بے حد محبت ظاہر کی تھی اس کے دن قرآن کی تلاوت کی خوشبو سے مہکتے تھے اور اس کی راتے دعا اور گورو فکر میں گزرتی تھی بارہ سال کی عمر تک امینہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا جس سے وہ حافظ قرآن کے معزز لقب کی حامل ہو گئی تھی گاؤں والے امینہ کی عقیدت اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے تھے وہ اکثر اس کی رہنمائی اور دعائیں لیتے تھے یہ مانتے ہوئے کہ اس کی دینداری انہیں اللہ کے قریب کرتی ہے ان میں ایک حسد کرنے والی خاتون فاطمہ بھی تھی جو امینہ کے معزز مقام سے حسد کرتی تھی ایک دن گاؤں پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ایک زہریلے سامت نے امینہ کو اسپ کر دس لیا جب وہ اپنے باہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی زہر تیزی سے پھیل گیا اور گاؤں والوں کی بھرپور کوششوں کے باوجود امینہ کی جان بچائی نہ جا سکی پورا گاؤں اس کے انتقال پر سوگوار تھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک خاص صدفین کا منصوبہ بنایا اسے اللہ کی سچی بندی کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے فاطمہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امینہ کے کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس نے کچھ گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ امینہ نے خفیہ طور پر برے کاموں کے لیے قرآن کا علم استعمال کیا تھا اس نے تجویزی کے امینہ کو سامت کے ساتھ دفن کیا جائے جو اس کی مبینہ غدداری کی علامت ہو تاکہ اس کی روح نقصان نہ پہنچا سکے گاؤں والے پریشان تھے زیادہ تر لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے جو انہوں نے اپنی جان پہچان والے کی لڑکی کے بارے میں سنی تھی تاہم کوف اور تحمات نے کچھ کو متاثر کیا اور فاطمہ کے اسر و رسوخ میں آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ امینہ کو سام کے ساتھ ہی دفن کیا جائے تدفین کے دن گاؤں کے امام جو ایک دانشمند اور معزز شخصیت تھے نے جمع ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا امینہ ایک ایمان اور پاکیزگی کی مشل تھی اس نے اپنی زندگی اللہ کے کلمات کے لیے وقف کی ہمیں سب کو اپنے تقوی سے رہنمائی دی اب اس کی بے حرمتی کرنا موت میں اس روشنی کا انکار ہے جو اس نے ہماری زندگیوں میں لائی فاطمہ نے بات کاٹھتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ ایک سام ملا تھا ہم نشانیاں نظر انداز نہیں کر سکتے امام نے سر ہلاتے ہوئے کہا سام پہ ایک بدقسمتی تھی ہمیں خوف کو اپنے فیصلوں پر ہاوی نہیں ہونے دینا چاہیے امینہ کی زندگی ایمان اور عقیدت کا ثبوت تھی ہمیں اس کے حقیقی کردار کے لیے عزت دینی چاہیے امام کے الفاظ کے باوجود خوف غالب آ گیا اور امینہ کو سام کے ساتھ دفن کیا گیا اس رات بہت سے گوھن والوں نے ایک ہی خواب دیکھا خواب میں انہوں نے امینہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا اس کا چہرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس کے پیچھے ایک سام جو اب نرم اور بے ضرر تھا خواب میں امینہ بولی خوف اور حسد کو اپنے راستے سے نہ بھٹکنے دو سام پہ ایک ازمائش تھی جیسے زندگی ازمائشوں سے بھری ہوتی ہے مجھے ان جھوٹے الزامات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سچائی کے لیے یاد رکھو جو میں نے جیا ایمان کو تھامے رکھو اور اپنے دلوں کو محبت اور اللہ پر بھروسے سے رہنمائی دو جب گاؤں والے جا گئے تو انہیں گہری پیشمانی اور سمجھائی انہیں احساس ہوا کہ امینہ کی پاکیزگی کو بے بنیاد افپاہوں یا خوف سے داگدار نہیں کیا جا سکتا وہ اس کی قبر پر جمع ہوئے اور اجتماعی توبہ کے عمل میں انہوں نے سام کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پھول اور قرآنی آیات رکھ دیں فاطمہ جو جرم اور شرمندگی سے نہ ڈھال تھی نے اپنے دھوکہ دہی کا اطراف امام کے سامنے کیا اور اللہ اور گاؤں والوں سے معافی مانگی گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ معافی اور توبہ قرآن کی اہم تعلیمات ہیں اس دن کے بعد امینہ کی یاد کا احترام اور محبت کے ساتھ کیا گیا اس کی کہانی حسد کے خطرات اور ایمان کی اہمیت کی ایک طاقتور یادہانی بن گئی گاؤں نے سچائی کو عزیز رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ خوف اور جھوٹ کبھی بھی ان کے پیارے حافظ قرآن کی روشنی کو معاند نہیں کر سکے امینہ کی کہانی ہمیں سچائی کی حفاظت اور نیک زندگی گزارنے والوں کی عزت کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے یہ حسد اور خوف کے خطرات سے خبردار کرتی ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی ایمان ناقابل تسخیر ہوتا ہے اور ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ برقرار رکھا جانا چاہیے پیارے ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آپ کو سبسکرائب کر لیں جب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ